چاول کی کئی ساری ریسپیز ہوتی ہے چاول کو ہم کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں انہی میں سے ایک ریسپی آج میں آپ سبی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیمن رائس نمشکار میں ہوں پائل اور پائل کے گیان میں آپ سبی کا سواگت ہے چلیے تو پھر دیر نہ کرتے ہوئے ہم ریسپی کے اور بڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ریسپی سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے اس کے اندر چار ٹیبل سپون اوئل ڈالیں گے یہ میں جو میزرمنٹ بتا رہے ہوں دو جنوں کے حساب سے بنا رہے ہوں دو لوگ اسے کھا سکتے ہیں ایک کٹوری میں یہاں پر چاول کا یوز کروں گی تو یہاں پر میں نے چار چمچ تیل لے لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح گھرم ہونے دیں گے اچھی طرح گھرم ہو جانے کے بعد میں اس کے اندر آدھا چمچ رائی ایک چمچ اڑت کی ڈال کا موگر اور ایک چمچ چنے کی ڈال اس میں ملا دیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ اچھی طرح چٹک گئی ہے اب اس کے اندر کڑی پتے ایڈ کر لیا ہے کڑی پتے بھی اچھی طرح چٹک جائیں گے اور دال بھی ہلکی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس کے اندر موپلی ایڈ کر لیں گے دال کو ہم نے اسی لیے پہلے ڈالا تھا تاکہ یہ سب ہی مشاہلے جب ہم ڈالتے جائیں گے تو تب تک دال ہماری اچھی طرح گولڈن براؤن ہو جائیں گے یہاں پر میں نے ایک لال مرچ کو دو ٹکڑے کر کر ڈال دیا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے نہیں تو یہ چل جاتی ہے اب ہم لسن کو بارک کٹ کر کے ڈالیں گے اس میں کوٹ کر لسن نہیں ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو یہاں پر بارک کٹ کر کے میں نے لسن ڈال دیا ہے تو یہاں لسن کے ساتھ ہی ڈالیں گے ہری میٹس بارک کٹی ہوئی تو دو سے تین میں نے ہری میٹس لی ہے اگر تیک ہوتا آپ ہری میٹس کا یوز کم کیجے کیونکہ ہم یہاں پر لال میٹس کا یوز نہیں کرنے والے ہیں اسی لئے آپ یہاں پر ہو سکے تو تیکھی ہری میٹس کا ہی یوز کریں تو ان سب کو ہم اچھی طرح سوٹے کر لیں گے اب اس کے اندر ہمیں ملانا ہے ہلدی پاوڈر تو یہاں پر میں ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاوڈر ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں ہم بوائلڈ ڈال دیں گے بوائل کے ہوئے چاول چاول کو بوائل کرتے سمیں میں نے ہلکا سا وائل ڈالا تھا تاکہ ان کا سٹکینس ختم ہو جائے چپکے نہیں تو یہ ہمارے چاول ہوگے ریڈی اور چاول کو اچھی طرح ہم ہلدی نمک میں سب بھی مسالوں میں مکس کر لیں گے اب اس میں ایک سے ڈیڈ نیمبو میں نے لیا ہے اور نیمبو کا رس اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور اچھی طرح مکس ہو جانے کے بعد ہمارے چاول ریڈی ہے سرب کر لیا ہے اور اب ہم اسے گارنش کر لیں گے دھنی کی پتی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی چاول بن کر تیار ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کے موہ میں پانی آنے لگ گیا ہے واؤ تو اب جلدی سے جلدی آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے یہ ریسپی کیسی بنی ہے نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پرس کر دیجئے بائی بائی